سوال نمبر ایک صبح خالی پیٹ بادام کھانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں دراصل نیمی طرف سے صبح خالی پیٹ بادام کھانے سے آپ پانچن سمندی کئی سمسیہوں سے نجات پا سکتے ہیں بادام پانچن تند کو مجبوط کرنے میں کافی سائق ہوتا ہے اس کے علاوہ پروٹین اور فائبر سے بھرپور بادام کھانے سے آپ کو وجن گھٹانے میں کافی مدد مل سکتی ہے دراصل اس کے سیون سے کافی دے تک پیٹ بھرا رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لمبے سمیں تک بھوک نہیں لگتی ہے اس کے علاوہ بادام کھانے سے میٹابولیجم بھی بہتر ہوتا ہے اور بوڈی فیٹ بھی تیجی سے کم ہوتا ہے اگر آپ ڈائیوڈیج کے مریض ہیں تو روز سوا بادام کا سیون آپ کے لئے کافی گنکاری ہوگا ڈائیوڈیج کے مریضوں میں اکسر مگنیشیم کی کمی کی وجہ سے انسولین بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کا لیول بھی بڑھنے لگتا ہے ایسے میں بھیگا ہوا بادام کھانے سے یہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی بادام میں انٹی انفیلیمنٹی گن پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے کھانے سے روکھی تچہ کی سمجھ سیا سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ روزانہ خالی پیٹ بادام کا سیون کر رہے ہیں تو تچہ سمبندیت کئی بیماریاں بھی آپ سے دور رہتی ہیں دساز ہو جانا صبح بھیگے اکھروٹ کا سیون کرنے سے ہڈیو اور داتوں کی مضبوطی کو بڑھایا جا سکتا ہے اس میں موجود الفا لینو نینین ایسٹیڈ ہڈیو کی مضبوطی کو بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ صبح بھیگے اکھروٹ کا سیون کرنے سے شریک بڑھتے وجن کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اس میں موجود پروٹین کی عدیتہ وجن کو کم کرتا ہے ساتھ ہی اس میں کیلوری کی ماترک کم ہوتی ہے جو وجن کنٹرول کرتا ہے اس کے اتیس صبح خالی پیٹ اکھروڑ کا سیون کرنے سے ڈائیویٹیز کنٹرول کی جا سکتی ہے خاص طور پر اس کے سیون سے اب ڈائیویٹیز کی خطروں کو کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اکھروڑ میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جو شریح میں خراب کلسٹور کے اس طرح کو کم کر سکتا ہے جو آپ کے بڑھتے وجن کو گھٹا سکتا ہے اکھروڑ کا سیون کرنے سے کینسر سے بچا بھی کیا جا سکتا ہے اس میں پروسٹیز کینسر، کلو ریکٹلز کینسر، بریٹ کینسر جیسی بیماریوں کا جوکم کم ہو سکتا ہے اکھروڑ پائے جانے والی پولی فینوئل علاقی نیٹین سے پایا جاتا ہے جو کینسر سے سرکشیت رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے سوال نمبر تین صبح خالی پیٹ کاجو کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں دیسے یدی آپ خالی پیٹ کاجو کھاتے ہیں تو صحت کو کئی طرح سے لاب بھی ہوگا اور کچھ نقصان بھی نہیں ہو سکتے ہیں صبح خالی پیٹ کاجو کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو لاب ہو سکتا ہے جنہیں کبچ کی سمجھ سے رہتی ہیں جو کیس میں فائیور ہوتا ہے اس لئے یہاں ملک کو لوج کرتا ہے پاچھن شکتی کو صبح آتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کا وجن ادھیک ہے تو صبح کے سمیں ساتھ سے آٹھ کاجو کھانے سے وجن کو کنٹول میں کیا جا سکتا ہے کاجو کھانے سے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ ادھیک کھانے سے بچے رہتے ہیں ساتھ ہی بچوں کو کاجو بھی کھلائیں اس میں ان کی یاد کرنے کی شمتت تیج ہوگی اس میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو منسک صحت کو بڑھاتا ہے یدی آپ کی ہڈیا کمجور ہے تو انہیں مجبور بنانے کے لئے صبح خالی پیٹ کاجو کھائے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کاجو میں مینگنیشیم اور کوپر ہوتا ہے وہ یہ ہے پوسطر تو ہڈیوں کا مجبور بناتا ہے کوپر کی کمی سے ہڈیوں کی لیسینٹی کم ہونے لگتی ہے آپ کو آسٹیپورسس بھی ہو سکتا ہے بچوں کو کاجو جروع کھلانے چاہیے تاکہ ان کی ہڈیاں بچپن سے ہی سٹرونگ بنیں ہڈیوں میں ہونے والی سمسیاں سے بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے سوال نمبر چاہ سبح خالی پیٹ کسمیز کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دسہ جو لوگ انیمیا جیسی سمسیاں سے پیڑیت ہیں جن کے شریح میں ہیموگلومنگ کی سمسیاں ہے انہیں حضور صبح خالی پیٹ کسمیز بھگو کر کھانے سے کافی فائدہ ملتا ہے آئرین کی کمی پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسمیز میں کئی سارے پوسطر تو موجود ہوتا ہے جیسے کاربوہائیڈرز آئرین فاسپورس مینگنیشیم وٹامین اور پروٹین پوٹینشیم یہ سبھی پوسطر تو دات اور ہڈیوں کا مجبوط بنانے کیلئے جمعہ دار ہوتا ہے اس کے سیون سے داتوں اور ہڈیوں کا مجبوطی ملتی ہے اس کے عطیق جن لوگوں کی آنکھیں کمجور ہیں روشنی کم ہونے لگی ہیں انہیں کسمیز کا سیون سرور کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں وٹامین اے بیٹا کیروٹین انٹی اکسیجن موجود ہوتا ہے جو آنکھوں کی ماسپیسیوں کو مجبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ہردے روک کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کسمیز کا سیون کر سکتے ہیں ایک رپورٹ یا ایک شود کے مطابق کسمیز خراب کلسٹر یعنی کی LDL اور ٹرائی گلائسلائٹ کو کم کر سکتی ہے جس سے کلسٹر کی وجہ سے ہونے والے ہردے روک کے جوکرم سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسمیز میں پچھور ماترہ میں پروٹینشیم پایا جاتا ہے جو شریع کے اندر موجود سوڑیم کے پرباب کو کم کر سکتا ہے جس کے جریعے بلڈ پریشیس انتولیت بنا رہتا ہے سوال نمبر پاس صبح خالی پیٹ خجور کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل صبح خالی پیٹ خجور کھانے سے آپ کا وجہ کم ہونے لگتا ہے اس لئے جو لوگ ویڈ لوس کرنے کا من بنا رہے ہیں وہ نین سے جانگنے کے بعد خجور جروع خائے کیونکہ اس سے کافی دے تک بھوک نہیں لگتی ہے اور آپ جلدی جلدی کھانے سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ خالی پیٹ خجور کھائیں گے تو شریع میں دنبر اینجزی برقرار رہے گی دراصل اس میٹھے فل میں آئرن کی بھرپور ماترہ پائے جاتی ہے جس سے شریع میں ہیمگلومن کا لیور بڑھ جاتا ہے اور آپ اوجہ سے بھر جاتے ہیں اس کے عطیق جو لوگ پیٹ کی گربڑی سے پریشان لیتے ہیں انہیں صبح صبح خجور جروع خانا چاہیے اس میں موجود فائیور ڈائیزیشن اور مل تیاکی پرگریہ کو آسان بناتا ہے جس سے کبج اور گیس کی سمسیت دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بینا میٹھا خائی ہی نہیں رہ سکتے لیکن یہ عادت موٹاپے اور ڈائیوڈی جیسی پریشانیہ پیدا کرتی ہے اس لئے خجور آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اس سے سویٹن کریونگ کم ہوتی ہے اور آپ زیادہ میٹھا خانے سے بچ جاتے ہیں سوال لمبا چھے صبح خالی پیٹ پستہ خانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں دس سب پستے میں کیلسیم کی پریاب تو ماترہ پائے جاتی ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت اپیوگی ہوتی ہے روجانہ صبح خالی پیٹ پستہ خانے سے آپ کی ہڈییں مجبوط ہوتی ہیں اور آسٹیو پوروسی جیسی گنبی سمسیہ کا خطرہ کم ہوتا ہے روجانہ صبح کے سمیت تین سے چار پستہ خانے سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ پستے کا سیون صبح خالی پیٹ کرنے سے آنکھوں کو بہت فائدہ ملتا ہے اس میں موجود گون اور پوسطتو آنکھ کی روشنی بڑھانے اور شریک کو ہیلڈی رہنے کا کام کرتے ہیں پستے میں ویٹامین اے اور ویٹامین ای کی ماترہ ہوتی ہیں جو آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے اطرق گروتی مہیلاؤں کے لیے پستے کا زیون بہت فائدہ مند ہوتا ہے پستے میں موجود گون اور پوسطتو مہیلاؤں کو گروہ وستہ کے دوران بہت فائدہ دیتے ہیں پستے میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایشر گروتی مہیلہ اور گرب میں پرزہ شیشو دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھی پروٹین آپ کے شریکی کوشکاؤں کے وکاس کے لیے کافی اہمانہ جاتا ہے پستے میں پروٹین کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے ساتھی کوشکاؤں کو شیتگرست ہونے سے بچاتا ہے وہ نئی کوشکاؤں کے نیرمانہ میں بھی مدد کرتا ہے سوال نمبر ساتھ صبح خالی پیٹ مومفلی خانی کے کیا فائدہ ہوتا ہے دس مٹھی ور مومفلی رات کو بھیگو کر رکھ دے صبح مومفلی کا پانی نکال کر اسے چبا چبا کر کھائے مومفلی کا نیامی سیون ہارٹ کے لیے فائدہ من مانا جاتا ہے اس میں کارڈیو پرو ایکٹیب گھن بھی ہوتے ہیں جس سے آپ ہارٹ کی بیماری کا خطرہ کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مومفلی میں فائیور کی اچھی ماترہ پائی جاتی ہے اس کا سیون کرنے سے آپ کا پیٹ لمبے سمیتے تک بھرا رہے گا پاچتند کے لیے بھی مومفلی کا سیون کرنا فائدہ من مانا جاتا ہے مومفلی کو اوجہ کا پاور پیک کہا جاتا ہے مومفلی میں ہیلڈی فائٹ پائی جاتا ہے صبح صبح اس کا سیون کرنے سے شریف میں اوجہ رہتی ہے اس کے اتیت مومفلی میں اومیگا 3 فائٹی ایسٹ پائی جاتا ہے فائٹی ایسٹ کا سیون کرنے سے دماغ کی کارشمتہ بڑھتی ہے بچوں کو آپ صبح رات کو بھیگی ہوئی مومفلی ناسنے میں دے سکتے ہیں اس سے ان کی میموری بڑھے گی ڈپریسن سے بچنے کے لیے آپ کو مومفلی کا سیون کرنا چاہیے مومفلی میں ریس کو ٹرول پائی جاتا ہے جس سے تناب کم کرنے میں مدد ملتی ہے